اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروفیسرز سے ایکسپٹنس لیٹر کے لیے انٹریکٹ یا ان کو اپروچ کرنے کا پروفیشنل طریقہ کا کیا ہونا چاہیے بہت سارے دوست یا بہت سارے سٹورنٹ ایسے ہیں جن کو ایکسپٹنس لیٹر مل گیا ہے ان کے لیے گوڑ لک بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ایکسپٹنس لیٹر کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور وہ بہت سارے ایمیل سینڈ کر چکے ہیں سٹل ان کو کوئی ریسپونس نہیں ملتا تو آج میں اس ویڈیو پہ کچھ ٹنگنکل پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں کا اپروچ کس طرح کا ہونا چاہیے آپ لوگوں کی ایمیل کس طرح کی ہونی چاہیے اور آپ لوگ کے سیوے میں کون سی چیزیں منشن ہونی چاہیے اور یہ ایمیل بیچنے کے لیے بہت ہی موضوع اور پرفیکٹ ٹائم ہے آپ لوگوں کو ایمیل اس ٹائم پہ ابھی نومبر سٹارے تو اس ٹائم پہ بیجنا سٹار کرنا چاہیے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کروں گا سو اس ویڈیو کو ایمیل تک دیکھئے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے گزیور سبسکرائب مچھے so guys here are the four points which i think are the most important points which we have to check while sending emails for acceptance later so the first point is write to the point mail for more information refer your cv to the professor so in this point what i want to say if you put the mail to the point leave a lot of long emails to the point بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چینیز جو پروفیسر ہوتے ہیں ایک تو وہ انگلیس سے الرجی ہوتے ہیں دوسرا وہ مصروف ہوتے ہیں کہ اتنی لمب ایمیلز آپ کی وہ ریڈ نہ کر پائیں اس لئے اس مائی سجیسٹن فوریو گائز جو دہ پوائنٹ میں لکھے دو پریغراف تین پریغراف تک اس کو محدود رکھیں فرسٹ پریغراف میں اپنا انٹرودکشن اور اپنا ریسرٹ ڈائریکشن ڈسکس کریں اور سیکنڈ پریغراف میں پروفیسر کو ریکویسٹ کریں آئی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اپنی آپ لوگوں کو میل دکھا رہا ہوں جو میں نے اپنے مانسٹر اور پیس جی دونوں لیولز میں ایکسپٹنس لیٹر کے لیے یوز کیا تھا اور میں کامیاب ہوا تھا تو پریغراف میں میں نے اپنی اپنا انٹرودکشن لکھا ہے میں نے کہاں سے مانسٹر اس کے بعد میں نے ڈائریک اپنی ریسرٹ ڈسکس کیا ہے اس کے بعد دوسری پر پریغراف میں میں نے ڈائریکوی پروفیسر سے مکاتف ہوگا ہوں سو یہ اپروچ ہونے چاہیے اس کے بعد اگر پروفیسر آپ لوگوں پہ انٹریس ہو تو آپ اپنی سی وی اس میل کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں وہ آپ لوگ کی فردر ڈیٹیلز فردر جو ایکسپلین آپ لوگ کی ریسرٹ ڈائریکشن ہوتی ہے یا دوسری چیزیں اگر وہ چیک کرنا چاہے تو وہ آپ لوگ کی سی وی دیکھ لیتے ہیں تو اس میل کے ساتھ آپ لوگ اپنی سی وی اٹیش کر سکتے ہو سو دوسرا پوئنٹ جو مجھے سب سے امپورٹن لگتا ہے وہ ہے سی وی شوڈ بی اکیڈمیک فوکس سو دوسرا پوئنٹ جو مجھے سکتے ہو تو اس مجھے لیتے ہیں یہ ہے پوئنٹ بہت ہی امپورٹن ہے جب آپ لوگ اپنی سی وی بناتا ہوں اکیڈمیک سی وی بناتا ہوں اکیڈمیک سی وی اور اس میں آپ لوگ اپنی ریسرچ جلیلی مینچن کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ یہاں پہ میں آپ لوگ اپنی سی وی دکھا لیتا ہوں کی آپ لوگ کو ریسرچ پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے ریسرچ کلیرلی منشن کرنا ہے آپ لوگ ریسرچ کیا ہے اگر آپ لوگ ماسٹر کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو اپنے بی ایس بیچلر کے کوئی پروڈیکس وغیرہ ہوں جس طرح کے بھی آپ لوگ ریسرچ کی ہے اس چیز کو آپ لوگ کو لازمی ایٹ کرنی ہے اگر آپ کی ایژی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی ماسٹر کی ریسرچ اس پر اائٹ کریں اگر آپ لوگ ریسرچ پپلیکیشنز ہوئے کچھ ہے ان چیزوں کو زیادہ فوکس کریں باقی دوسری چیزیں میں نے یہ کورس پڑھا ہے یہ کورس پڑھے ہیں ان کو منشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی سی وی کو اس سے ہی آپ لوگ لمبانا کریں اپنی ریسرچ کو صحیح سے ایکسپلین کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کونفرنسز وغیرہ جو آپ لوگوں کے ریسرچ سے ریلیٹیٹ ہو یا دوسری کونفرنسز وغیرہ چیز جو آپ لوگوں نے اٹین کی ہے جو آپ لوگ کی سی وی کو سٹرونگ بنا سکتی وہ چیزیں یہاں پہ اٹ کریں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شود بی اپروفیشنل اینڈ اکیڈمک سی وی سو مائی ڈھرڈ پوئنٹ اس کے بعد آپ ٹائم اور جیوال سنڈنگ میلز بی پروفیشنل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اٹھرڈ پوئنٹ اور انہی دنوں میں اسی ٹائم پہ آپ لوگ کو میلز سینڈ کرنے چاہیے یہاں پروفیشنل باقی آپ لوگ سنڈے کو بیچتے ہیں سٹرڈے کو بیچتے ہیں وہ لوگ آفیس میں نہیں ہو آپ لوگ کی میلز ریڈ نہیں کریں گے پھر آپ لوگوں کا جا کے منڈے کو بہت ساری میلز ریسیف ہوتی ہوں گی پھر آپ لوگ کا میلز میس بھی ہو سکتا ہے اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کونسا طریقہ ہے سنڈے کو میسیج ویمیل بیچنا آپ کو یہ چیز یاد رکھنے کہ چائنہ کا جو ٹائم ہے وہ تین گھنٹے پاکستان سے آگے ہیں تو اس حساب سے ابھی آپ لوگ اس حساب سے آپ لوگ میلز سینڈ کریں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ ورکنگ ٹائم پہ میلز بیجیں گے تو ان کو اسی ٹائم ریسیف ہوگی تو اسی ٹائم پہ آپ لوگوں کی میل ریڈ کر کے اگر ان کو اچھی لگتے تو اسی ٹائم پہ آپ لوگوں کو ریپلائی مل سکتا ہے سو مائی فورتھ پوائنٹ اور یہ ایک امپورٹن پوائنٹ اسی ٹائم پوائنٹ کا مطلب چاہے اسی ٹائم پوائنٹ کا مطلب یہ ہے آپ جس پروفیسر کو میل بیجنا چاہ رہے ہیں اس کی ریسیٹ ڈائریکشن آپ لوگ کے ساتھ میش کرنی چاہیے اگر وہ آپ لوگ کو ریپلائی کیوں کرے آپ لوگ کو اپنی لیب میں جگہ کیوں دے آپ لوگ کو اپنے سپرویجن میں کیوں رکھے اس لیے آپ لوگ جس پروفیسر کو میل بیجنا چاہ رہے ہیں سو آپ لوگ جس پروفیسر کو میل بیجنا چاہ رہے ہیں ان کی پروفائل ضرور ریٹ کریں اور اپنی سی وی اور اپنا ریسیٹ ڈائریکشن ان کے مطابق بنائیں یا آپ لوگ کی ریسیٹ ڈائریکشن جن پروفیسر کے ساتھ میل میش کر جاتی ہے انہی کو آپ لوگ میلز بیجے آپ لوگ کو ایکسپٹنس ملنے کا زیادہ چانسز ہوں گے اور ہر یونیورسٹی میں پروفیسر کی جو پروفائل ہوتی ہے ان کی افیشل ویب سائٹ پر ایڈ ہوتی ہے آپ لوگ کو وہاں پہ ویزٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کی پروفائل دینگ نہیں ہوتی ہے بس آپ لوگ کو ان کا ریسیٹ ڈائریکشن ریٹ کرنا ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ میش کر جاتا ہے تو اس کی پروفائل سیف کریں اور اس کو میل سینڈ کریں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی ریسیٹ ڈائریکشن نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا تھوڑا سمارٹ ورک کر سکتے ہیں اپنی ریسیٹ ڈائریکشن ان کے مطابق بنا کے ان کو میل کر سکتے ہیں تھا کہ آپ لوگ کو ریسپونس ملیں میرے نسلیق یہاں اپنی ریسیٹ ڈائریکشن یہاں اپنی ریسیٹ ڈائریکشن آپ کو اپنی ریسیٹ ڈائریکشن اپنی ریسیٹ ڈائریکشن ان کو فولو کریں اور آپ لوگ کو اچھا ریسپونس ملے گا اور اگر کسی سٹرینڈ کو فیر بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہو یا ایکسپرینس لٹری یا دوسری سیسی سکولرشپ کے حوالے سے انسوس سکولرشپ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ سکشن میں جائے اپنا سوال لکھے یا آپ لوگ جو بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں میں ضرور آپ لوگ کو ریسپونس دوں گا اور لاسٹ میں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں سکولرشپ یا دوسری اپنی ویڈیو سے لے کے ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ ٹیک کیر